دوستو آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ کمرشل ائرکرافٹ کے ونگز کا یہ پارٹ سموتھ اور سلپری کیوں ہوتا ہے جبکہ باقی ونگز کا یہ ایریا کسی نہ کسی کلرڈ میں پینٹڈ ضرور ہوتا ہے اس کے پیچھے آخر کیا ریزن ہے نورملی جب کوئی کمرشل ائرکرافٹ 3000 فیٹ کے آلٹیچوٹ کی ہائٹ پر آتا ہے تو ائر کے سپیڈی مالیکیولز کمپریسٹ ہو کر ونگز کے اس حیصے پر آئس کے کریکس بنانا شروع کر دیتے ہیں آئس جمنے کی وجہ سے ائرکرافٹ کی ایرو ڈائنامک شیپس کے اوپر کافی افیکٹ پڑتا ہے جن سے زیادہ تر کیس میں جہاز اوپر کی اور لفٹ نہیں پکڑ پاتا اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے ائرکرافٹ کے ونگز کے اس ڈمبل شیپس میں ڈی آئسنگ بوٹ نامی ایک ربر کا مکسچر لگایا جاتا ہے یہ مٹیریل انجن کی ہیٹ کا کچھ حصہ یوٹیلائز کرتے ہوئے خود کو انفلیٹ کر لیتا ہے جن سے جمی ہوئی آئس کے یہ کریک سیکنڈز کے اندر اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف وہ علاقے جہاں کا ٹیمپریچر مائنس ٹین سے مائنس فیفٹین سیلسیس کے قریب چلا جاتا ہے وہاں پر کھڑے ائرکرافٹ کے اوپر ٹنز کے حساب سے سنو کی موٹی لیئر دیکھنے کو ملتی ہے ایسی سیچویشن میں اگر ایک پلین کو اڑایا جائے تو نتیجہ بہت ہی گھاتک ہو سکتا ہے اسی وجہ سے برف سے ڈکے اس جہاز کو ڈی آئی سینگ جیسے مہنگے ترین پوسیس سے گزارا جاتا ہے جس کی کوسٹ ائرکرافٹ و ائرکرافٹ ویری کرتی ہے جسے سمال ائرکرافٹ جیسا کہ سسنا کی بات کی جائے تو اس میں برف یا سنو ہٹانے کا خرچ تھرٹین ہنڈرڈ یوئیس ٹولرز تک آ جاتا ہے جبکہ بڑے کمرشل ائرکرافٹ یا جمبو جٹ کے کیس میں اس کا خرچ دس گنا زیادہ یعنی کہ تھرٹی تھاوزن یوئیس ٹولرز تک پہنچ جاتا ہے